پاکستان کے خواتین و حضرات اسلام علیکم آج میں چیف اورگنائزر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کا نومنیٹیٹ کینڈیٹ وزیراعظم کے لیے آج عمران خان صاحب نے دنوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم نے نومنیٹ کیا تھا اور بنایا تھا چیف اورگنائزر پی ٹی آئی میرے ساتھ عاطف خان صاحب ہیں شارام خان صاحب ہیں ہم لوگ اس وقت اڈیالا جیل کے سامنے کھڑے ہیں اب سے چار گھنٹے پہلے میں نے اسی جگہ پہ آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی تھی پریس ٹاک کی تھی یہ میرے سامنے انٹی ٹیررسٹ کوٹ ایٹی سی ون راولپنڈی جج ملک اجاز عاصف صاحب کا آرڈر ہے جہاں پہ انہوں نے دو بکلا حضرات اور مجھے اجازت دی تھی کہ ہم لوگ دنوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب سے آج ملاقات کر سکیں میرے ان دو ساتھیوں نے بھی اس سے پہلے پریس کانفرنس کی ہے ان کے پاس پری آرڈرز ہیں ہائی کوٹ کے آرڈرز ہیں نہیں ملنے دیا اور کس نے نہیں ملنے دیا جیل سپریٹنڈنٹ اسد وڑائچ اس وقت جیل سپریٹنڈنٹ ہائی کوٹ کے جج سے اوپر ہو گیا ہے جیل سپریٹنڈنٹ اسد وڑائچ ایٹی سی کے جج ملک اجاز عاصف صاحب سے اوپر ہو گیا ہے اس نے کنٹیمٹ آف کوٹ کی ہے میں پھر گیا وہاں پہ جد صاحب کے صاحب نے خود پیش ہو اپنے وقلا کے ساتھ اور ملک عاصف اجاز عاصف صاحب نے یہ ریڈ میں مارک کیا میرا نام نیچے اور جیل سپریٹنڈنٹ اسد وڑائچ کو پون کروایا کہ عمر یوب کو ہر حالت میں ملنا چاہیے پھر بھی اسد وڑائچ نے کنٹیمٹ آف کوٹ کی ہے نہیں ملنے دیا ہمیں کس لیے ہیلے بانے کر کے پاکستان میں یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ کوئی کسی قسم کا رول آف لو ہے ہی نہیں جب رول آف لو نہیں ہوتا ملک میں تو انویسمنٹ بھی کدھر بات آئے گی جب رول آف لو نہیں ہوگا ملک چل نہیں سکتا جب رول آف لو نہیں ہوگا ملک کا نظام تتر بتر ہو جاتا ہے دنوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب بار ہا یہ بات کرتے ہیں قانون کی بالہ دستی ریاست مدینہ وہ قانون پہ بنی تھی زندہ مثال عدالت کا آرڈر ایک شخص جیل سپریٹینڈنٹ آلی جا جناب اسد وڑائچ صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں اپنے بوٹ کے نوک پہ رکھتا ہوں عدالت کو میں نہیں مانتا ہائی کورٹ کو میں نہیں مانتا ٹیررزم کورٹ کو میں خود عدالت میں خود کورٹ جد صاحبان میری آپ سے استعداد ہے اپنے ساتھیوں کی طرف سے یہ مقلاہ حضرات کی طرف سے کہ ایسے جیل سپریٹینڈنٹ کو کورٹ کنٹیمٹ آف کورٹ بھی لگے گی اس کو وہاں پہ لائیں اس کے خلاف قانون کے خلاف کاروائی کریں اور اس کی پیٹیو توڑائیں کہ باقی بھی اہلکار جو ہیں ان کو بھی سبق حاصل ہو ہمیں اس کو کنٹیم کرتے ہیں بہت بات شکریہ پاکستان زندہ باری اوسف یہ بتاہیے اس کو جیل سپریٹینڈنٹ اسد بڑھائی چندر بیٹھے اس کی گاڑی ادھر سے جائے گی اس کو پکڑ کے پوچھے گا ہیلیکاپٹر پہ داخلائی شٹل پہ دور سے نہیں جائے گا اس کو پکڑ کے پوچھے گا اس کی گاڑی روک کے پوچھے اسے کہ کس کی کہنے پہ آپ کے یہ کیوں کر رہے ہیں آپ نے اپنے سواب دیدی اختیار کس نہ استعمال کیے اور میں نے کہا میں نے اس سے کہا کہ آنکھیں ملا کے مجھ سے بتائے کہ کیوں نہیں یہ کنٹیمٹ آف کورٹ کیوں کر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں وہ اپنے دفتر میں کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے بہت شکریہ